اب آج ہیں یہ جمہوریت پسندی کی جب ہم کہانیاں سن رہے تھے کہ یہ ساری جد و جہد جو ہے وہ جمہوریت کے اندر کے لیے ہو رہی ہے تو ذرا جمہوریت کا جائزہ دیں پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے پاکستان کے نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوری نظام ہے اس نظام کے لیے بڑی بڑی جد و جہد کی گئی بہت بہت لوگوں نے قربانیاں دی گئیں لوگ فانسیوں پہ چڑھیں اس جمہوریت کو بچانے کے لیے تو کونسی جمہوریت ہے جس کا نمونہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ذرا اس کو تو دیکھ لینا سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جمہوریت ہے یا یہ آئین ہے کہ ایک منحرف خاتون رکن ایک انکر کو یہ کہتی ہے کہ یہ اچھے آپ جو مجھے لیکچر دینے یہ تو بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں لیکن 23 کروڑ اوپے میں میری زندگی بڑی اچھی گزرے گی یہ جمہوریت ہوتی ہے ہمارے لیجنس لیٹرز کی یہ دو ٹکے کی اوقات ہو جائے کہ وہ عواری میٹرو سے ایم پی اے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اس کو گارڈ بولے کہ تمہاری بولی لگ چکی ہے واپس کمرے کے اندر جاؤ باہر نہیں جا سکتے یہ جمہوریت ہے یہ آئین ہے ابھی میں آؤں گا سپریم کورٹ کے اوپر بھی ابھی ان سے بھی ہم سوال پوچھیں گے یہ جمہوریت ہے جہاں پر لوگوں کو بولی لگا کر خریدا جائے جہاں ضمیر پیچے جائیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اگر واقعی میں رب العزت کے نام ہمارے سر کے اوپر ہیں واقعی میں اگر ہم اس جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں ہم پچھلے دو سال سے کوشش کر رہے ہیں سینٹ کا الیکشن سب کے سامنے چوری کیا گیا ابھی وہ گلا کر رہے تھے ہو سکتا ہے ہم سے تو نہیں گلا کر رہے تھے ہمارے پاس تو بندوقیں ہیں نہیں جس سے ہم پکڑ کے لوگوں کو لاتے ہوں پتہ نہیں کس سے گلا کر رہے تھے لیکن وہ گلا کر رہے تھے بندوقوں والے ان کے لوگ پکڑ کے لے گئے تھے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز آئی ہیں یوسف رضا گلانی صاحب کے الیکشن کے اندر ویڈیو کے اپر ایفیڈنس ہے ووٹ خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے سادہ سا علاج بتایا تھا کہ آپ بیٹھیں ساتھ بڑی اچھی بات ہے ابھی انہوں نے آئینی انتخابی ترمیم کی بات کی ایک ذرا اس انتخابی ترمیم پہ بھی آ جاتے نا کہ یہ جو ضمیر فروشی ہوتی ہے یہ جو منتخب نمائندوں کی بولی لگتی ہے جو ووٹ کی بے عزتی کی جاتی ہے جو قانون کو آئین کی تحقیر کی جاتی ہے اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے بھی تو آئیں ذرا میدان میں ہم بھی بیٹھتے ہیں نہ نہ کوئی پیسے کے اوپر اپنے زمیر کی بولی لگائے نہ کوئی بندوق والا کسی کو اٹھا کے لے جا سکے پھر جناب ذرا آ جائیں اس جمہوریت کے اوپر جس جمہوریت کے لیے آواز پاکستان کی سرزمین سے نہ بلند ہو جس جمہوریت کے لیے آواز جو ہے وہ سات سمندر پار سے سنائی دے وہ جمہوریت جہاں اغیار بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ یہ ہمیں قبول ہے اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے آپ اس کو بھول جائیں کہ کون وزیر اعظم ہے جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کیا کوئی محب بطن پاکستانی کوئی غیرت مند پاکستانی کوئی خوددار پاکستانی اس بات کو مان سکتا ہے اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کرسی پر بیٹھے گا تو تمہارے ملک کے لیے مشکلات ہوں گی وہ تنہائی کا شکار کر دیا جائے گا اور اگر دوسری سائٹ جیتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے آدم اعتماد کی تحریک کے اندر تو ہر چیز کی معافی دے دی جائے گی کیا یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہو رہا ہے یہ پاکستان کی جمہوریت کے مطابق ہو رہا ہے مسئلہ جو ہے میں بھی آپ کو آگے آتا ہوں مسئلہ جو ہے نا سپیکر صاحب وہ مسئلہ سیاسی پارٹیوں کا فرق نہیں ہے فرق اس وقت پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کا نہیں ہے فرق اس وقت اتحادیوں کا نہیں ہے فرق اس وقت منحرف ان ارکام کدھر کھڑے ہیں کدھر ہیں نہیں ہے یہ اس کا نہیں ہے یہ دو بنیادی نظریے ہیں جن کا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو ایک نظریہ کہتا ہے بیگرز کینوٹ بی چوزرز ایک نظریہ کی آنکھ میں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام بیکاری ہیں دوسرا نظریہ کہتا ہے یہ بائیس کروڑ خوددار لوگوں کا ملک دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے اور اگر ہم سے وہ سوال پوچھو گے جو اس ملک کے اس دھرتی کے اس عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہے تو ایک ہی جواب ملے گا absolutely not اور اسی دورائے پہ پاکستان اس وقت کھڑا ہوا ہے اسی دورائے کے اوپر پاکستان کھڑا ہوا ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو کس سمت لے کے جانا ہے کیا وہ قائد عظم کا پاکستان ہوگا کیا یہ وہ پاکستان ہوگا جو علامہ اقبال کا خواب ہے کیا یہ وہ پاکستان ہوگا ایک خوددار پاکستان ہوگا ایک آزاد پاکستان ہوگا ایک ایسا پاکستان جس کی آزادی کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانی دی ہمارے ماں باپ ہمارے نانا دادا نانی دادی ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی صرف زبان سے نہیں صرف مال سے نہیں صرف ہجرت کر کے نئی جان کی قربانی دی کیا انہوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ کوئی اور ملک ہمیں یہ بتائے گا کہ تم کس ملک میں جا سکتے اور کس ملک میں نہیں جا سکتے کیا یہ قربانیاں اس لیے دی گئی تھی کہ انگریز یہاں سے تو چلا جائے لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے اپنے ملک کے اندر دوسرے ملکوں کے سامنے سر جوکا کے ان کی غلامی کریں کیا اس لیے انہوں نے قربانی دی تھی ہرگز اس کے لیے یہ قربانی نہیں دی گئی جو فیصلہ اس وقت قوم کر بیٹھی ہے اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کسی کے دماغ میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے خودداری سے زندگی گزارنی ہے ازادی سے زندگی گزارنی ہے اور وہ پاکستان بنانا ہے جو علامہ اقبال اور قائد عظم کا خواب تھا شاید یہ بات مجھ سے بہتر شاید یہ بات مجھ سے بہتر میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو سمجھ آگئی ہے اس لیے وہ لوگ جو کہتے تھے مسلم لیگ کا ٹکٹ بکتا ہے جو کہتے تھے تحریک انصاف کا اگلے الیکشن کے اندر کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا آج ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں جناب گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر آئے نہ مقابلہ کریں آپ بھی اس ایوان کے آپ بھی اس ایوان کے ممبرز ہیں ہم نہیں چاہتے کہ حماد حضر جیسے ان کو موقع ملے کہ وہ آپ کے اوپر وہ فکریں کسیں کے ناسگے جائے تو آپ نہ کریں آئیں مقابلہ کریں فیصلہ اگر آپ واقعی جمہوریت میں اور میں بلکل بلاول زداری صاحب کی بات سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں انہوں نے ایک بات پر بار بار آج زور دیا اور میں سو فیصد ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ حل جو ہے وہ ووٹ تقریروں سے حل نہیں نکلے گا تقریروں سے حل نہیں نکلے گا حل ووٹ سے نکلے گا لیکن ووٹ کس کا ووٹ پاکستان کے عوام کا ووٹ بکاو مال کا ووٹ نہیں پاکستان کے عوام کا ووٹ سر ہم تو ہم تو ہم تو اغیار کے لیڈرز کو دنیا کا لیڈر نہیں مانتے آپ نے سنی ہوگی تقریر میں نہیں ان کا دورانا چاہتا نام کہ کوئی ایک بہت بڑا کوئی بار کا لیڈر ہے تو وہ ساری دنیا کے لیڈر ہم تو نہیں مانتے ہم تو مدد مانگتے ہیں صرف اللہ کی ذات سے ہم تو یقین رکھتے ہیں ایہا کا نامدو و ایہا کا نستعین پر اگر ہم تو ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ان کے قدموں پر چلنے کی کوشش کرنے والے لوگ ہیں کہ جہاں تین سو تیرہ بھی ہوں تو ایک ہزار سے جنگ کرنے سے دبراتے نہیں ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہمارا اعتماد غلط نکلے کیونکہ ہم تو جو ہے وہ جذبے کے ساتھ جنون کے ساتھ اپنے یقین کے اوپر مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں ہو سکتا ہے ہم حالت ثابت ہوں ہو سکتا ہے جو آپ تا دعویٰ تا درست ثابت ہو لیکن اس ملک کو اگر آپ اس انتشار سے اور اس میں کوئی شک نہ رکھے میں نے آپ کو بتایا میں کس چیز سے بلاول زداری کی مستقل میں مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں اچھا میں ان کو بلاول زداری صاحب اس لیے نہیں کہتا حالانکہ سینئر لیڈر ہیں کیونکہ ان کی ایج جو ہے وہ میرے بیٹے سے کوئی چھ ہفتے کا فرق ہے تو this is not disrespect لیکن بلاول زداری کی ایک بات سے تو میں نے اتفاق کیا کہ ہم جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے اس کا حل نکالیں لیکن میں ایک بات سے ان کی اتفاق نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ یہ ایک جمہوری طریقہ جو استعمال کیا گیا ہے اس سے جمہوریت کی راہیں کھلی ہیں سپیکر صاحب آپ میرے الفاظ یاد رکھئے پتہ نہیں ہم یہاں پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ کیونکہ ہمیں اللہ پر یقین ہے اس لیے ہم دعویٰ نہیں کرتے اس لیے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم ہو یا نہ ہو یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں آپ کو زیادہ علم ہوگا لیکن یہ جو روایت شروع کی ہے یہ روایت رکنے والی نہیں ہے اگر پاکستان میں حکومتیں صرف دس پندرہ عرب روپے لگانے سے وہ تو بلوچستان کی خبر کو سنتے میں ملتی ہے کہ ساڑھے تین عرب روپے میں شاید حکومت بدل گئی اللہ جانتا ہے سچ ہے کہ نہیں ہے اللہ جانتا ہے سچ ہے کہ نہیں ہے مقسی صاحب اتنا پیسہ ہمارے پاس ہوتا تو میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہمیں نہیں پتا کس نے کروایا ہے پتری سچ بھی ہے کہ نہیں ہے اگر پندرہ عرب روپے لگا کر اگر پندرہ عرب روپے لگا کر اس ملک کی حکومتیں بدلی جا سکتی ہیں تو سپیکر صاحب اس ملک کے اندر آج بدکسمتی سے اتنا حرام کا پیسہ گھوم رہا ہے جس کی تعداد کوئی نہیں ہے یہ جو سیاست شروع ہونے والی ہے یہ سیاست کا استطام جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہونے والا ہے اس لیے چلے آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں یہاں سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اگر واقعی جمہوریت میں آپ یقین رکھتے ہیں تو آئیں الیکشن کے میدان کے اوپر آئے اور وہاں پر آ کر مقابلہ کرتے ہیں اب میں آتا ہوں جناب سپریم کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کی ہماری بڑی عزت ہے ہمارے جمہوری نظام کا ایک بہت اہم ستون ہے تین حصے ہیں ہمارے جمہوری نظام کے اندر مکننہ ہے عدلیہ ہے اور ہماری انتظامیہ ہے حکومت ہے ان تینوں کا بڑا اہم قدار ہے لیکن سپیکر صاحب ہمارے آئین کے اندر بڑا واضح لائن بھی کھچی بھی ہے کہ ہر ادارے نے کس لائن کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے آپ ایک قانون کو آئین کو ماننے والے انسان ہیں اس لئے آپ نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر لکھا آپ نے اس کی کمپلائنس کر دی لیکن اگر اگر واقعی میں یہ سب لوگ ماننے والے ہیں جمہوریت کے تو پارلیمان کی سپرمیسی کو بھی ماننے والے ہیں اگر سپریم کورٹ یہ بھی فیصلہ کرے گی کہ کس دن اجلاس ہوگا کس منٹ پہ شروع ہوگا تو اس پارلیمان کا کیا فائدہ پیسہ بچائے اس کو ریپ اپ کریں اور گھر بیش دیں آج پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن ہے اور آج آپ نے اس وقت بات کرنے کا موقع دیا اس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کچھ بلاول زنداری صاحب نے کچھ باتیں کہیں تھی میں اس کا کوکلی ذرا سے جواب دے دوں اور پھر جو میرا مین پوائنٹ ہے میں اس کی طرف آتا ہوں پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ سات مارچ کو جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ سات مارچ کو امریکہ میں بات چیت ہوئی اور آٹھ مارچ کو پاکستان میں ووٹ آف کانفیڈنس آیا تو وہ اس میں کوئی ایسا کنسپیریسی نہیں ہے کیونکہ سات مارچ جب امریکہ میں ہوتا ہے تو آٹھ مارچ پاکستان میں ہوتی پہنچ چکا ہوتا ہے یہ 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 درست بات ہے لیکن ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ بتا دیں کہ امریکہ میں وہ بات چیت جو ہے وہ شام کو سات آٹھ بجے ہو رہی تھی اس وقت پاکستان میں صبح چار بجے تھے اور یقینا ہم نے ریکارڈ سے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کے میمبرز ووٹ آف نو کانفیڈنس فجر کے بعد جمع نہیں کرانے کے لیے آئے تھے یہ زہر کے بعد آئے تھے تو بات چیت امریکہ میں پہلے ہوئی تھی یہاں پھر بات میں پہنچی پھر ایک سوال پوچھا گیا کہ شاہ محمد رشید صاحب جو ہیں وہ پارلیمان کی جو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ تھی کیوں نہیں تھے وہ اس لیے کہ وہ چائنہ گئے ہوئے تھے اور وہ چائنہ سے اس کے بعد پہنچے تھے اس لیے اس کے اندر وہ شامل نہیں ہو سکے تھے پھر سر انہوں نے بات کی کہ معاشی بہران کی میں صرف دو تین باتیں کہوں گا اس کے بعد حماد اذر جب بات کریں گے تو بڑی تفصیل سے یہ جواب دیں گے اس بات کا لیکن معاشی بہران کو صرف کوزے کو میں سمودھوں صرف دو تین چیزوں سے مسلم لیگ نون نے پانچ سال میں ملک کے اتنا جتنا روزگار پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی یعنی ستاون لاکھ روزگار ہوئے پیدا ہوئی مزید پاکستان میں تقریباً اتنی ہی انہوں نے پانچ سال میں ستاون لاکھ تحریک انصاف میں عمران خان کی حکومت میں تین سال میں پچپن لاکھ روزگار پیدا ہوئے یہ یہ اس کے باوجود ہے کہ ایک پوری صدی کا بدترین پینڈیمک کرونا کی شکل میں پاکستان کے اندر بھی آئے ہوا تھا جیسے باقی دنیا میں آئے ہوا تھا اس کے باوجود یہ کارکردگی دوسری چیز پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومتیں دونوں ملا لیں دس سال میں جتنی ہماری برامدات کے اندر اضافہ ہوا ان دونوں حکومتوں کے دس سال ملا کے صرف یہ روہ سال جو چل رہا ہے اس ایک سال کے اندر تحریک انصاف میں ہماری برامدات میں ان دس سال سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے ایک سال کے اندر اور آخری چیز باقی جیسے میں نے کہا تفصیل جو ہے وہ ہماد اس کی بات کریں گے لیکن انہوں نے کہا اس کے معاشی بہران کا پندرہ سال کے بعد یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے اب انہوں نے ایک سیاسی بہران پیدا کیا وہاں اس کا معیشت کی اوپر ظاہر ہے بہت منفی اثر پڑھ رہا ہے ورنہ زیادہ تر چانسز یہی ہیں تمام تخمینیں جو سٹیٹ بینک کے بھی جو ہیں جو منسٹری اپلاننگ کے ابھی آج سے دو مہینے پہلے تک یہ تھے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پندرہ سال میں کہ دو سال تواتر سے معیشت کی شرع نمو پانچ فیصد سے زیادہ ہونے والی ہے یہ پندرہ سال میں پہلے کبھی نہیں ہوا ہے تو بہران تو کی حقیقت تو یہ ہے آخری چیز جو انہوں نے بات کی جس کے اوپر میں ہلکا سا ذکر کرتا ہوں زیادہ تفصیل میں پھر بعد میں جاؤں گا وہ کہہ رہے تھے کہ بہت عرصے سے وہ جدو جہد کر رہے تھے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اور بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا لانگ مارچ کی کیا 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 پی ڈی ایم بنا پھر ایک دن جو ہے مریم بی بی نے مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے گوائی دیوی کے پی ڈی ایم تباہ ہو گئی وہ سارے اروج نشیب انہوں نے سب ہمیں بتائے تو سوال تو یہی بنتا ہے کہ کوشش تو آپ سالوں سے کر رہے تھے یہ کیا ہوا کہ سات مارچ کو مراسلہ بھیجا گیا اور آٹھ مارچ سے آپ کی کامیابی کا آغاز ہو گیا یہی تو ہم سوال پوچھ رہے ہیں یہی تو سوال پوچھ رہے ہیں اچھا سر پھر آئیے اچھا آخری چیز میں اس سے پہلے کہ آگے چلوں میں ذرا الیکشن کمیشن کے اس کے اوپر بات کر دوں انہوں نے کہا کہ سات سال کے سات مہینہ کا عرصہ چاہیے ان کو الیکشن کرانے کے لیے اب مجھے یہ بتائیں کہ پہلی بات تو عائنی ذمہ داری ہے ان کی کہ انہوں نے الیکشن کرانا ہے نوے دن کے اندر اگر ارلی الیکشن کال ہوتا ہے اور خاص طور پہ ایسی صورتحال جہاں پر ایسا آلٹرنیٹ موجود ہو کہ اگر یہ کامیاب ہوتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ایک بانمتی کا کنبا جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہا ہے اور وہ کیسا کنبا ہے اس کی ہم تھوڑی سی آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں یہ وہ ہیں جو پچھلے بیس سال سے ایک دوسرے کو ملک کا غدار ایک دوسرے کو چور اور ایک دوسرے کو ڈاکو قرار دیتے رہے ہیں یہ حکومت سات مہینے چلے کی کیسے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے لیکن میں زرداری صاحب کو مبارک بات ضرور دینا چاہتا ہوں یہ واقعی میں مبارک بات کے مستحق ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ان کا پیٹ پھاڑ کر ان کا پیسہ نکالیں گے ان کو کھمبوں سے لٹکائیں گے ان کو لڑکانہ لاہور اور کراچی کی سڑکوں پہ گسیٹیں گے وہ ان کے دربار پر حاضری دے کہ ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں مبارک بات میں ان کو ضرور دینا چاہتا ہوں اور زرداری صاحب جو ہیں اگر وہ انصاف پسند انسان ہے جو مجھے یقین ہے کہ یہ ضرور ہوں گے تو یہ اس مبارک بات کے اندر عمران خان کا حصہ ضرور مانیں گے نہ عمران خان ہوتے تو نہ یہ پہنچتے موسیقی موسیقی